سیدی خواجہ سے پر عرصو فیضا دے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ مجذوب ہونے کا ڈراما کرتے ہیں نماز اور روزہ کے بخت مجذوب ہونے کی بات کرتے ہیں مگر سردی میں گرم لباس پہن لیتے ہیں اور اچھا کھاتے پیتے ہیں مگر مجذوب تو وہ ہوتا ہے کہ جسے نماز روزہ کے ساتھ سردی گرمی بھوک پیاس کسی بھی چیز کی خبر نہیں ہوتی ہے مگر کچھ اہل علم لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے علم کے بل پر سچے مجذوبوں پر بھی ترہ ترہ کے فتبے لگاتے ہیں اور خاص طور سے آلہ حضرت کی کتابوں کا حوالہ دے کر انہیں برا بھلا بولتے ہیں اور ان کی بے عدبی بھی کرتے ہیں مگر ایک سچے مجذوب کی بے عدبی بہت نقصان پہنچا سکتی ہے اب یہاں پر یہ ضروری ہے کہ ہمیں سچے مجذوب کی پہچان ہو جس سے ہم ان کی بے عدبی سے بچ سکیں حضرت بو علیشہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجذوب کی پہچان درود شریف سے بھی ہوتی ہے اس کے سامنے درود شریف پڑا جائے تو وہ باعدب ہو جاتا ہے اور آلہ حضرت بریل بھی فرماتے ہیں کہ سچے مجذوب کو اس طرح بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی شریعت متاہرہ کا مقابلہ نہیں کرے گا جبکہ با ظاہر وہ شریعت پر عمل کرتا نظر آئے یا نہ آئے یعنی اس کے ہوش میں نہ ہونے کے بابذود بھی اگر اس کے سامنے شرع احکام پیش کیے جائیں تو وہ نہ انہیں رد کرے گا اور نہ ہی انہیں چیلنج کرے گا وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے یہ ایک الگ بات ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آلہ حضرت امام احمد رضا بریل بھی کے حوالے سے ایک مذہب جو کہ عورتوں کا حلیہ بنا کر رہا کرتے تھے ان کا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیٹ برگ اگر آپ ہمارے چینل حسنی نیٹ برگ پر نئے ہیں تو آپ سے گویارش ہے کہ آپ ہمارے چینل حسنی نیٹ برگ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو الملفوظ حصہ دو صفحہ نمبر دو سو آٹھ میں آلہ حضرت فاضل بریل بھی فرماتے ہیں کہ سیدی موسیٰ صحاق رحمت اللہ علیہ مشہور مجذوبوں میں سے تھے احمد آباد میں ان کا مزار شریف ہے میں ان کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں وہ عورتوں والا حلیہ بنا کر رکھتے تھے ایک دن کہتے شرید پڑا تو بادشاہ قاضی و اقابر جمع ہو کر حضرت سیدی موسیٰ صحاق رحمت اللہ علیہ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں میں کیا دعا کروں گا جب لوگوں کی آہزاری حد سے گزری تو آپ رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف مو اٹھا کر کچھ فرمایا آپ کا فرمانا ہی تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امر آئیں اور جلدھل بھر دیئے ایک دن نماز جمع کے وقت حضرت موسیٰ صحاق رحمت اللہ علیہ بازار میں جا رہے تھے ادھر سے قاضی شہر جامع مسجد کو جاتے تھے انہیں دیکھ کر امر بالمحروف کیا کہ جنانہ حلیہ مردوں کو حرام ہے مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر انکاروں مقابلہ نہ کیا چونیاں جیور اور جنانہ لباس اتار کر مردانہ لباس پہنا اور مسجد کو چل دیئے خطبہ سنا جب زمات قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی سر سے پاؤں تک بہی سرخ لباس اور چوڑیاں آ گئیں آلہ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ اندھی تقلید کے طور پر ان کے مزار کے بعض مزابروں کو دیکھا گیا ہے کہ اب تک بالیاں کڑے جوشان یعنی بازو کا ایک زبر پہنتے ہیں یہ گمراہی ہے تو عزیز دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک جنانہ حلیہ بنا کر رکھنے بالے مزو بلی کو آلہ حضرت سیدی کہہ رہے ہیں اور ان کی کرامات بیان کر رہے ہیں لیکن اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو پتہ نہیں حضرت موسیٰ سحاگ رحمت اللہ علیہ پر کیسے کیسے تنج کستا لہذا جب تک کسی کے بارے میں مکمل اور پختہ جانکاری نہ ہو تب تک اس کا انکار اور اس پر بہتان نہ کریں اور اگر کوئی مزو بھونے کا ڈراما کر رہا ہے تو وہ اپنی ہی آخرت خراب کر رہا ہے آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس سے اس کے بارے میں اس ویڈیو کا ریفرینس کتاب آدھا بے مرشد کامل صفحہ نمبر 215 با 216 ہے پہر ناظرین امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اولیہ اکرام سے جوڑی مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ حضرات سے گجارش ہے کہ ہمارے چینل حسنی نیڈبرک کو سبسکرائب کریں